الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نصفہ ایک دو مرتبہ نہیں دسیوں بیسیوں مرتبہ بلکہ سیکڑوں مرتبہ درج کی گئی ہیں اور ایک تاریخی حقیقت کے طور پر ان کا تذکرہ کیا گیا حضرت علی جب خلیفہ ہوئے جو خلیفہ راشد تھے اور چوتھے خلیفہ ہیں تو ان کی خلافت کو حضرت محمد نے تسلیم نہیں کیا اور چونکہ قرآن پاک میں بات کہی گئی تھی یہ حکم تھا کہ جو بغاوت کرے اس سے جنگ کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا کہ قرآن پاک کے نزول کے ساتھ ساتھ قافروں سے مشرکوں سے بھی جنگیں ہوئیں اور قرآن پاک کی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے علی جنگ کریں گے تو بہرحال دنیا کو معلوم ہے تاریخ کا ہر تعلیم جانتا ہے حدیث کا ہر پردے والے جانتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ سے مقابلہ کیا اور حضرت معاویہ نے ان کے خلاف جنگ چڑھی اس جنگ میں علی کے ساتھ ایک سو پینتیس بدری صحابی تھے تقریباً سات سو سے اوپر حدیبی صحابی تھے بڑی تعداد میں صحابہ اکرام علی کے ساتھ تھے حضرت حسن کمان کر رہے تھے حضرت حسین بھی کمان کر رہے تھے حضرت عباس بھی کمان سمالے ہوئے تھے یہ سب حضرت کمانڈر تھے حضرت عمار کمانڈر تھے اور بہت تفصیلات اس کی ہیں تو وہ جنگ ہوتی رہی اس جنگ کا اختتام اس طرح ہوا کہ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا اب حضرت علی کی شہادت کے بعد جو صورت عال تھی کہ بیس ہزار نفری فوج حضرت حسن کے ساتھ جن کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا تیار تھی کہ مقابلہ اب ان کا ہوگا اور حضرت حسین حضرت حسین اس طرح مصر تھے کہ مقابلہ جاری رہنا چاہیے لیکن حضرت حسن نے یہ فیصلہ کیا کہ بہت خون بہا ہے اور مزید بے گا اور امت ٹوٹ جائے گی اس لئے ہم کو مسالحات کر لینی چاہیے اور مسئلہ کو ختم کر دینا چاہیے تو انہوں نے وہ اقدام کیا جس اقدام کے بارے نے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو وہ جو عمل ہوا جس کی بنیاد پر اب اتفاق ہو گیا اس پر پورے عالم اسلام میں خوشی منائی گئی اور وہ دور بڑا اچھا دور تھا اس کے بعد پھر جو دور آیا ہے اس کے بعد میں متعدد احادیث میں صحیح اور صریح احادیث میں فرمایا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں سن ساٹھ کی دہائی سے پناہ مانتا اور یہ فرماتے تھے کہ قریش کے جو لونڈے ہیں ان سے میری عمد تباہ ہو گی اور یہ فرماتے تھے کہ بنی امیہ کے لوگ حکم کی اولاد میرے ممبر پر اس طرح کودیں گے جیسے بندر کودتے ہیں یہ سب صحیح روایات ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے شیعوں کی تربید میں جو کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء کے نام سے لکھی ہیں ان میں یہ روایات درش فرمائی ہیں تو بہرحال یہ ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو بہت سی کڑواتیں سامنے آتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ جیسے تقاضے ہوئے ویسا حول ہوا کوئی مرتد ہوا کوئی منافق رہا کسی کی اپنے تاریخ فرمائی یہ حضور کی سندے ہیں جو صحابہ اکرام کو آتا کی گئیں اور بہت بڑی تعداد کن لوگوں کی ہیں جن کے انبیعج محرقین کو نہیں معلوم ہیں بہت بڑی تعداد ان کی ہے جن کے بارے میں زبان نبوت میں کچھ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شہادت دی گئی اللہ کی طرف سے جو سند دی گئی وہ ان کو دی گئی جو بدر میں شریک تھے اور پھر ان کو جو حدیبیہ میں شریک تھے اور اس کے بعد خاص طور پر فتح مکہ کے دور میں جو اسلام لائے ان کو توقع کہا گیا اور وہ معلفت القلوب تھے تو یہ جو تاریخی حقائق ہیں یہ حقائق حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں تاریخ کی کتابوں میں ہیں لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کیا اپنی طرف سے جو عمل کیا وہ امت کے لئے خیر تھا اور آج میں نے صبح ریچر کے دن آج میں نے صبح ایک بیان دیا تھا کہ میرا جو بیان ہے اس کو غلط انداز سے پیش کیا گیا میرا یزید کے مقابلے میں یہ کہنا تھا کہ حضرت حسین امت مسلمہ کے حضور پاک علیہ السلام کی حصل نمائن دے تھے وہ اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے اور دوسری طرف جو نظام تھا وہ غلط نظام تھا باطل نظام تھا اب ظاہر ہے کہ اس نظام کے حوالے کے ساتھ اس کے اسبات پر بھی گفتگو ہو گئی لیکن وہ جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ختم ہوا میرے جب بیان آ گیا پھر میں نے بیان دیا کہ میں اگر علماء اس سے متفق نہیں ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں حضرت محابیہ کے بارے میں کوئی بات تلقید کی نہیں کہنی چاہیے تو میں نے کہا یہ پھر اپنی باتوں سے میں رجوع کرتا ہوں میں نے علماء کے احترام میں رجوع کا اعلان کیا میرے رجوع کو مولانا محمد رابض حسنی ندوی کے پاس پیش نہیں کیا گیا اور وہاں ایک جالسازی کے ساتھ مولانا سے ایک ایسا بیان لیا گیا جس میں مولانا علماء کے موقف کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ذکر کریں کہ سلمان ندوی کے بیان سے ہم براز ظاہر کرتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ بات امانت میں خیانت کے مرادیف تھی کیونکہ جب میرا بیان صبح شائع ہو چکا تو دوسرا بیان اگر آج ہی دیر سے شائع ہوا تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ سلمان ندوی نے رجوع کر لیا ہے اس لیے وہ سارا مسئلہ پچھلا قتم کیا جاتا ہے اور امت میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے اور آج کی اس امت میں ہمیں حضرت حسن کے اس عمل کو دھورانا چاہیے کہ آپس میں مسالحات ہو جائے اور جو باتیں کسی سے بھی نکل گئی ہیں جذبات میں نکل گئی ہیں تو ان باتوں کو درگزر کے خانے میں ڈالا جائے امت میں اتحاد کو برقرار رکھا جائے استعمائیت کو برقرار رکھا جائے اب جو لوگ فتنہ کر رہے ہیں اور بات کو بڑھا رہے ہیں اور بطنگڑ بنا رہے ہیں میں ہمارے آج کے رجوع کے بعد میں سمجھتا ہوں وہ فتنہ پرور ہیں وہی لوگ ہیں جو عبداللہ ابن السبا کے ایجنٹ ہیں جس طرح اس نے حضرت عثمان کے خلاف بلوائیوں کو کھوا کیا اور جس طرح جس طرح پھر اسی کے لوگوں نے جنگ کو طول دیا اور طلحہ اور زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلے کر آگئے عائشہ عمر بھر ندامت کا اظہار کرتی تھی اور کفار آزا کرتی تھی روتی تھی کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی کہ ہم چلے گئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جس طرح حضرت علی نے کہا کہ زبیر آپ کو وہ بات یاد ہے جس طرح میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی اور حضور نے آپ سے فرمایا تھا کہ زبیر ایک دن تم علی سے جنگ کروں گے اور تم ظالم ہوگے تو انہوں نے گھوڑے کا رخ مورا اور فوراں جنگ کے میدان سے نکل کر روانا ہو گئے انہوں نے اقراف کیا کہ ہم اس سے غلطی ہوئی یہی بات اگر ہر حلقے سے ہوتی تو اتفاق ہوتا حق پر اور حضور کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت یہ روایت متواتر ہے متفق علیہ ہے صحیح ہے جتنی بھی صحاہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ روایت درج ہے تو اس کا احتمام اور احترام ہونا چاہیے تھا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنا اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا یہ بھی فرما رہے ہیں جو خلافہ راشدین کے سنت کا احتمام کرنا ان سب چیزوں کی جامعیت کا نام اہل سنت کا عمل ہے ان کا فکر ہے اور اس سے ہٹ کر جو کچھ جہاں بھی اہل بیس سے دوری ہے جہاں بھی حضرت علی یا حضرت حسین کے خلاف ادنا جذبہ ہے وہ ناصبیت ہے اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے یہ بات کھل کر لوگوں کے سامنے آنی چاہیے میں نے وضاحت کر دی تھی اپنے بیان میں اور اس کے بعد پھر کوئی دوسرا بیان آتا تو اس طرح آتا کہ سلمان کا رجوع ہو گیا ہے اور جب یہ رجوع ہو گیا ہے اب پھر جیسے حضرت حسین نے لڑائی کرنے کے بعد معاویہ سے لڑائی لڑی تلوار ننگ کی تھی ان کی بھی اور حسین کی بھی لیکن پھر حالات کے بنیاد پر صرف قتل ہوتا ہوگا اور امت ٹوڑ جائے گی اس لیے اتفاق کیا ایسے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بات کہی اور وہ جو بات کہی جس پس مندر میں کہی زیزید پر تنقید کرتے ہوئے یعنی جذبات میں یہ بات کہی کہ جو پیچھے اسباب رہے ان اسباب کے اثارات رہے لہذا اس کو اسی دائرے میں رکھنا چاہیے تھا اور فتنہ نہیں بنانا چاہیے تھا اور اب آندہ اس کو فتنہ بنانا اور اس کو ہوا دینا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ پھر یہ ناصبی بیچ میں گھز گئے ہیں جو کامباد کو خراب کر رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ جو چودہ سال پہلے ہوا وہ باقی رہے اور امت متفق نہ ہو میں اتفاق کی دعوت دیتا ہوں اور میں کوئی بھی ایسی بات جس سے اتفاق کو نقصان پہنچے امت کی اجتماعیت میں کوئی خراش پیدا ہو اس کو میں پسند نہیں کرتا اس سے رجوع کرتا ہوں اگر میری باتوں سے اس طرح کی اثرات پیدا ہوئے اور غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور اس پر ناراضگی ہوئیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی دل صاف کیجئے میں بھی دل صاف کروں تاریخ کا اچھی طرح مطالعہ کیجئے پھر سے دوبارہ بخاری کو پڑھئے پھر سے مسلم کو پڑھئے حاکم کی مستدرک پڑھئے نسائی کی سنن پڑھئے مناقب کی کتاب کھولئے فتن و ملاحیم کے عواب کھولئے اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو روشن کیجئے ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کے فیصلوں کو مت دیکھئے صرف کتاب اللہ دیکھئے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے اور یاد رکھئے کہ حضور نے فرمایا تھا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ وہ فرمایا تھا جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے جو ان کو عذیت پہنچا ہے وہ مجھے عذیت پہنچاتا ہے یہی بات آپ نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہی تھی یہی بات آپ نے حسن حسین کے بارے میں کہی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ وہ سیدہ شبابی اہل جنہ ہے ملت کے تمام نوجوانوں کو جاننا چاہیے کہ ان کے قائد حسن حسین ان کے قائد حسن حسین حضور نے فرمایا جمعہ کے ہر خدمے میں اس کا اعلان ہوتا ہے لیکن ان کی قیادت کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ان کی قیادت سے گریز کر کے ادھر ادھر لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں اس پر غور کریں اپنے گریبان میں مو ڈالیں اور سچائی کے ساتھ اہل سنت کے طریقہ کار کو بلکہ یوں کہیے کہ پرانے پاک کے منصوصات کو عادی زنبویہ کے بیانات کو اپنے سامنے رکھ کر حق کا اتباع کریں فلق واریت اور جھگڑے و فتنے پیدا کرنے کے عمل سے گریز کریں یہ بات میں نے دھر ذکر کر دی تحریری بیان میرا آ چکا ہے یہ میرا زبانی بیان ہے اس کے بعد بھی اگر فتنے کو کوئی ہوا دیتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ سبائی ہے مجرم یا وہ ناسبی ہے جو ہماری صفوں میں گھوسا ہوا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ امت میں اتفاق رہے وہ انتشار چاہتا ہے وہ تفریقہ چاہتا ہے وہ موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے اس کے دلوں میں کینہ ہے کپٹ ہے اللہ تعالیٰ ایسے کینوں سے نجاتتہ فرمائے وہ پوری امت کو دل سے دماغ سے فکر سے عمل سے متحد فرمائے